اسلام علیکم دوستو میں حکیم یاسر میں ایک وافیر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور آج آپ کے نئے ویڈیو لے کر آیا ہوں ایک سیمن کو یعنی ویڈے کو گاڑا کرنے کو پر یہ نقصہ ہونے والا ہے یہ نقصہ جو ہے یہ ہمارا پارڈا فارم کے اندر نقصہ ہوگا اور جو اس سے پہلے میں نے ایک اور ویڈیو بنائی تھی پندہ جڑی بوٹی کو پر وہ آپ دیکھ سکتے جو آپ نے اس کو استعمال کرا بنایا اور اس کا ریزلٹ بہت زیادہ زبردست تھا لیکن وہ چٹینی ٹائٹ کے ان ماجون کے اندر ہے اور یہ جو آپ کا نقصہ ہونے والا ہے یہ پارڈا فارم کے اندر ہے یعنی اس نقصے کو اگر آپ استعمال کریں گے نا تو اس نقصے کو استعمال کرنے سے یہ ہوگا کہ ایک تو یہ اوسط میں آئے گا دوسرے نمبر پر آسانی سے بن جائے گا اور تیسے نمبر پر اس کو حضم کرنا بہت آسان ہے کیونکہ جن لوگوں کو حضم نہیں ہوتا ہے وہ ماجون یہ جن لوگوں کو حضم نہیں ہوتا ہے کوئی سبی ویڈے گاڑا کرنے والا کوئی سبی ویڈے وردہ کیا ویڈے گاڑ کرے گا جو اس کے لئے انگریڈنس پڑھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو پہلے نمبر بھی یہ سمجھ لیا آخر ہمارا سمن جو ہے وہ پتلا ہوتا کیوں دیکھئے جب کسی شادی ہو جاتی ہے تو وہ اگر اپنا پارٹنر سے ایک دن میں زیادہ بار ملتا ہے تو یعنی ایک بار سمن نکل گیا پھر دوبارہ نکل گیا تو ایسے نکلتا جاتا ہے تو پھر یہ سمجھ لیے ایک بار میں دو سے زیادہ بار ملتا ہے یا ایک سے زیادہ بار ملتا ہے تو اس کے اندر کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ ہمارا سمن جو ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے یہ سمجھ لیے زیادہ بار ملنے سے ہمارا سمن پتلا ہوگا ہے اگر ملتا ہے تو ایک بار میں ایک ہی بار ملتا ہے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ جن لوگوں نے اپنے ہاتھ سے اپنا مسئلہ خراب کر رکھا ہے یعنی ہاتھ سے اپنے پر غصر فرض کر لیتی یا ہاتھ سے سمن کو نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے ان لوگوں کے اوپر یہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے سمن پتلا ہوتا ہے ان کا تیسرے نمبر پہ وہ لوگ جن کو نائٹ فال زیادہ ہوتا ہے نائٹ فال آپ خود روک نہیں سکتے اس کا علاج مکمل ہونا چاہیے لیکن ہفتے میں ایک بار سے زیادہ ہو رہا ہے تو آپ علاج کر رہے ہیں اگر ایک بار ہو رہا ہے ہفتے میں تو علاج کرنے کوئی ضرورت نہیں ہے اور لیکن ایک بار سے زیادہ آریات ہو رہا ہے دو بار ہو رہا ہے تین بار ہو رہا ہے تو آپ اس کا علاج کر لیے کیونکہ نائٹ فال کے اندھے علاج جو ایک بات میں بتا دیتا ہوں آپ کو نائٹ فال کے اندھے علاج جو آپ کو کرنا ہے وہ جہاں مونگ کھل جاتا ہے نا اس کا جہاں سے سمن نکلتا ہے وہ کلاتا ہے اس لیکنڈا کلاتا کرنے کا علاج کرنا ہے آپ کو ٹھیک ہے یعنی وہ ٹائٹ ہو جاؤ سمن گاڑے کرنے کا نقصہ میں آپ کو لیڈی بتائے گا ہوں ٹھیک ہے اور یہ نقصہ جو ہے بہت زیادہ زبردست کو نوارا اس کے اندر کیا کیا چیز لینا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں پہلے نمبر پر ہم آ جاتے ہیں اس کے اندر ہے ہمارا سرس کے بیج ٹھیک ہے یہ سرس کے بیج ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سب یہ چیک کر لیجئے یہ سرس کے بیج ہے سرس کے بیج جو آپ کو لینا ہے یہ پچیس گرام لینا ہے سرس کے بیج کا آٹھا ٹھیک ہے یعنی اس کو اگر آپ پچاس گرام پیسنے کے بعد اس کا موٹا موٹا دردہ آ جائے گا جب چلنی بارک سے چھانیں گے تو پھر اس کا جو پوڑر آئے گا سب آپ کو اس کا پوڑر یعنی اس کا آٹھا لینا ہے ٹھیک ہے اور جو بھی موٹا موٹا آ جائے گا وہ پھیک دینا ہے وہ اوپر کا چکل ہوگا ٹھیک ہے تو پچیس گرام سرس کے بیچ کا آٹھا لے گا اور سفید موس لیے آپ سب لوگ جانتے ہیں سفید موس لیے آپ کو لینا ہے پچاس گرام ٹھیک ہے یہ کالا گوند ہوتا چونیا گوند جیسے بولتے ہیں کمرکس بولتے ہیں جسے یعنی مطلب ہے جو پرانے دور میں جو بڑے ہزارت ہوتے تھے یا جن کے عورت کمر میں درد ہوتا تھا تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے اسے چونیا گوند بولتے ہیں یعنی کمرکس تو کمرکس آپ کو پچاس گرام لینا ہے پھر آپ کو لینا ہے کورٹن سیٹس ٹھیک ہے کورٹن سیٹس ہو گئی ہے اور یہ کورٹن سیٹس آپ کو لینا ہے تقریباً پچاس گرام آپ کو کورٹن سیٹس لینا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے یہ بڑی املی کا بیج ٹھیک ہے بڑی املی کا بیج جو ہے اس کی مینگ کا پورٹر جو ہے نا اس کا مینگ کا پورٹر لینا ہے آپ کو کل 20 گرام ٹھیک ہے 20 گرام آپ پورٹر کیوں لیں گے اس کا کیونکہ یہ تھوڑا بھاری ہوتا ہے اس کو حضم کرنے اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن جس طریقے میں نقصہ بتاتا ہوں اس کی طریقے سے استعمال کریں گے اس کے چھکل کو پہلے جو املی کا بیج ہے اس کو آپ ہلکا سا ہیٹ دیں گے گیس کے اوپر کسی چلنے پر رکھنے کے بعد ہیٹ دیں گے تو اس کے اندر سے فٹنے لگے گا ہلکا ہلکا تو اس کے بعد گیس وغیرہ نکلے گی اس کے بعد اس کو توڑ کے اس کے مینگ نکل لینا اور اس کے بعد اس کو استعمال کرنا ہے پیسنے کے بعد یہ ہے سپسٹہ سپسٹہ کو میں آپ شہر سے دکھا دیتا ہوں یہ سپسٹہ ہے سپسٹہ آپ کو لینا ہے سپسٹہ کا پورٹر یعنی اس کو پیسنے کے بعد جو اس کا پورٹر ہوگا وہ آپ کو 20 گرام استعمال کرنا ہے سپسٹہ کے خاصیت یہ ہے یہ ویڈے کو بہت زیارہ گاڑا کرتا ہے جن لوگ سمن رک نہیں پاتا بہت زیارہ پتلا ہوتا تو صرف سپسٹہ ہی کافی ہوتا ہے اس کو نہیں لیکن میں آپ اس کے اندر ایک راس کا نقصہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ سپسٹہ آپ کو 20 گرام اس کا پورٹر استعمال کرنا ہے خکل والا کوئی بھی چیز نہیں ہونا چاہیے اب آپ کا آگیا ہے سالم پنجا سالم پنجا اس کے اندر آپ استعمال کریں کل 10 گرام ٹھیک ہے کیونکہ زیادہ کاؤسلی ہو رہے گا 10 گرام آپ سالم پنجا استعمال کریں سالم پنجا اسلی ہونا چاہیے اسلی کے پہچان بھی دیکھ لیے یہ اسلی کے پہچان ہے یعنی جس کے اندر آپ کا کلی لگی ہوگی ٹھیک ہے یہ کلی دکھ رہی ہے ٹھیک تو یہ والا آپ کو استعمال کرنا ہے 10 گرام پورٹر اس کا اور 20 گرام اجوائن ٹھیک 20 گرام اجوائن یہ حسم کرے گا اور یہ لاشٹ میں اس کے اندر اس کو جو ہے آپ کا تخمہ رہان یعنی اسے بولتے ہیں تلسی کے بیچ اس کو آپ ثابت ڈالیں گے اس کو پیسنا نہیں یہ بہت دھیان رکھیں ٹھیک ہے اس کو ثابت ڈالنا ہے اور اس کو ڈالنا ہے کل 25 گرام ٹھیک ہے یہ پورا پوڑا فارم کے اندر بنایئے سب کچھ اس کو چھوڑ کر ٹھیک ہے تخمہ رہان کو یعنی تلسی کے بیچ کو چھوڑ کر آپ سب پوڑا فارم کے اندر بنایئے بنانے کے بعد اس کو لاسٹ میں ڈالیئے اور مکس کرنے کے بارے آپ اپنے پاس اس کو رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو اس کندر کچھ میٹھا کرنا ہے میٹھا کرنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے جہاں جائے ابزوب ہونا وہاں ابزوب ہو جاتی ہے تو جن لوگوں شگر نہیں ہے وہ اس کندر تقریباً 100 گرام میسری ملا سکتے ہیں پیس کا اول تو نہیں ملائے تو دودھ کو میٹھا کرنے کے بعد اس کندر دال کے اس کو لیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے 10 گرام صبح میں اور 10 گرام رات میں یا شام میں استعمال کریں دو ٹائم استعمال کریں اور اگر کسی کو کھیر بنا کے استعمال کرنا بہت زیادہ منی پتلی ہو گئی تو 15 گرام سے لے کر 20 گرام یعنی دو چمت بھی دودھ کے اندر دال کے کھیر بنا کے اس کی کھا سکتے ہیں صبح میں بھی اور شام میں بھی ٹھیک ہے نائٹ فال کا جسے مسئلہ ہو ایجیکٹلیٹی ڈٹک کا علاج کرنے ہیں اپنا ٹائٹ کرنے بھی ٹھیک ہے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور کسی بھی نقصے کے نہیں ہیں یا کسی بھی مسکر مسائل کے نہیں ہیں یعنی مطلب کہ کوئی علاج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کس چیز کا کیسے کر رہا ہے اس کے لئے رابطہ کر سکتے ہیں صحیح دو خانہ پر وارٹس اپ کریں کونٹیک کریں باقی اسلام علیکم اللہ حافظ